دوہزار چوبیس کے پارلیمانی انتخابات کا بگل بچ چکا ہے تمامی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مختلف سٹریٹیجیز عمل میں لائے جا رہے ہیں کہ کس طرح ووٹرز کو رجھایا جائے اس زمن میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جانب سے سوفی سمواد مہا ابھیان یا سوفی ڈائلاغ لانچ کیا گیا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ درگاہوں و آشر خانوں سے جڑے سوفیوں علماء و متولیوں کو بی جے پی کے قریب کیا جا سکے اس سلسلے میں سوفی ڈائلاغ کے ساؤتھ انڈیا انچارج مضمل احمد بابو کا کہنا ہے کہ گیانی نریندر موڈی نے ہمالے کا دورہ کر کے سوفیزم کا متعلق کیا اور سوفی ڈائلاغ مہم چلائے جانے کی ہدایت دی ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ مرکز میں سب کا ساتھ سب کا وکاس والی حکومت چل رہی ہے یہ سوفیزم کا کونسپٹ جو ہے موڈی ہیمسلف جو ہے پورا جیان پرابت کر کے پہلے وہ ہمالیا سب جا کے سوفیزم کے بارے میں یہ کچھ جان کے ہی کرے ہیں سوفیزم میں جو ہے ہندو مسلم سکھ ہیسا ہی کچھ بھی بھیدباؤ نہیں ہے تو میں ان کانسپٹ یہ لے کے کام کر رہے ہیں بی جے پی کیا چاہ رہی ہے کہ سلمانوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ سب دور ہو دور ہونے کے بعد میں جو ہے مسلمان بی جے پی کو اپنا ہے کچھ غلط فہمیاں ہیں کمیل پارٹی بول کے بی جے پی باج پا جو ہے کمیل پارٹی بول کے جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہونا کمیل حیث نہیں کمیل بی جے پی پاکے بی جے پی پارٹی کمیل ہی نہیں ہے یہ کانگریز والوں کا اور جو دور ہی اس پی والوں کا جو ہے کیا کرتا ہے یہ سب سے کمیل پارٹی تو میں کانگریز کو بولوں گا صوفی ڈیالوگ مہم کے چلتے کل ہند صوفیہ والمشایخ کے جنرل سیکریٹری صوفی ولیبہ قادری نے کہا کہ صوفیہ کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا وہ محبت کو عام کرنا ہے لہذا نفرت پھیلانے والی فرق پرست سیاسی طاقتوں سے پرہیز صحیح عمل ہے ان کو سیاست سے کیا کام ہے کہ وہ چاہے پارٹی کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ سیاست سے دور رہیں صوفی سنتوں کا کام دعا کرنا ہے ہندو مسلم سکمی صحیح سیسائی بلا تفریق مذہب ملت کے بندگان خدا کو صحیح راستہ بتانا ہے اپنی روحانیت سے اپنی اچھائی سے اپنے خلوب کی روشنی سے مخلوق خداوندی کے اندر محبت خلوص بھائی چارہ شانتی اس پیغام کو دینے کا کام صوفیوں کا ہے سیاست میں جانے کا کام صوفیوں کا ہرگز نہیں ہے وہ پارٹی کوئی بھی سیاسی پارٹی کیوں نہ ہو جو جو بھی جو ہے انسانیت کے خلاف نفرت پھیلائے گا وہ شیطانیت کا پیروکار ہوگا نفرت پھیلانے کا کام شیطان کا ہے اور محبت پھیلانے کا کام صوفیوں کا سنتوں کا انسانوں کا ہے نفرت جو بھی پھیلائے گا ان سے دور رہیں محبت کے پیغام کو عام کریں انسانیت کے پیغام کو عام کریں انسانی ہمدردی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے صوفیوں کو اس زمین پر بھیجا ہے اس معاملے میں کرناٹکا کانگریس کے لیڈر بی اس رفیو اللہ نے سوال کیا کہ ایک طرف آر ایس ایس و بی جے پی فطری طور پر اپنی ایڈیالوجی پر مبنی مسلم مخالف ذہر افشانی نفرتی ظلم و زیادتی کے رویے پر عمل پہ رہا ہے تو دوسری جانب وہ کیسے صوفیوں و مسلمانوں کو قریب کر سکتی ہے صوفی کا مطلب بی جے پیوں کو پتا نہیں ہے صوفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے کہ کس طرح سے صوفی کو خدمت دینا ہے اور کس طرح اللہ کو جوڑنا ہے کیونکہ ہندوستان میں صوفی بوڑھ ہے کبھی بھی یہ سیاست میں آگے نہیں آئے دوہزار چوبیس کے الیکشنز کو انہوں نے نظر رکھ کر آج صوفیوں کی یاد آئی ہے دوہزار چودہ سے آج تک جتنے بھی ہندوستان کے اندر حملے ہوئے مسلمانوں پر تب آپ لوگ کس نظریت سے مسلمانوں کو دیکھتے تھے اور آج کس نظر سے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں صوفی ڈائلاغ مہم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے دھیرت انگے اس طور پر مضمیل احمد بابو نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سلفی تبلیغی دیوبندی و دیگر اسلامی جماعتوں پر صوفیزم کی فراخی کو ترجیح دے کر بید بھاو مٹانا چاہتی ہے باد بودھت کے آسیوں کو خدا یاد آیا تو اس حسابت جو ہے باخردہ جو ہے موڈی جی اور بائناٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں موڈی جی یہ خود اپے خود یہ کچھے گیانی ہیں ہمارے صوفیز کو کیوں سر صلاتی کیوں نہیں دیوبندی کیوں نہیں جماعت اسلامی کیوں نہیں صوفیزم کے اندر جو ہے نہ ہندو مسلم سکھی شاہی کچھ بھی نہیں ہے صوفیزم سب کو لے کے چالتے ہیں صلافیزم کے لیے صرف ایک ہی لین میں نکلتے ہیں صوفیزم ہر ایک کوپنا تھا اب کیا بیجی پی بھید باؤ مٹانا چاہتی ہے بھید باؤ مٹانا چاہتی ہے ایک خوف بلٹھا دیئے ہیں کہ بیجی پی کمینل بیجی پی آئی سی ہے بیجی پی آئی سی ہے اگر بیجی پی کمینل ہوتی تو مہدی جی ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیٹر بلکہ بول سٹیٹمک دیتی نہیں تھی صوفیزم وات میں جو ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی پوری کنش کریں گے گاؤں گاؤں گلی گلی گھر گھر جا کے جو ہے اس کو سمجھائیں گے واضح رہے کہ حال ہی میں بینگلورو کے ٹاؤن ہال میں منقضہ ایک اجلاس میں راشتری اس ویم سے وق سنگ وہ بیجی پی سے وابستہ صوفی اسلامک بورڈ نامی تنظیم لانچ کی گئی جس میں شہر کے متعدد نام نحاد صوفیوں نے اپنی شرکت کے ذریعے اسے سپورٹ کیا اس موقع پر کرناٹکا کانگریس کے لیڈر بی ایس رفیولا نے کہا کہ آنے والے انتخابات کے پیش نظر بی جی پی مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ اپنے ناپاک مقصد میں یقیناً ناکام ہو کر رہے گی ہندوستان میں اٹھارہ پرسنٹ سے زیادہ مسلمان ہیں اور ہندوستان مسلمانوں کا بھی ہے جتنا ہندو بھائیوں کا ہے لیکن اس میں نائت فاقی پہلا کر ہندو مسلمان کو لانے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بی جی پی والوں نے رکھی تھی آرے سے سوالوں نے رکھی تھی آج مسلمان کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے کیونکہ کانگریز کے طرف جو ووڈ بینک بڑھ رہی ہے مسلمانوں کا ایک طرفہ جو نظریہ ہے کہ کوئی مسلمان بی جی پی سے جنہ نہیں چاہتا آرے سے سے جنہ نہیں چاہتا کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ ہر ایک کے نظر میں ہے تو کسی بھی طرح اس پلات فارم پر کامیاب نہیں ہوگی ای ٹی بھی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق چپار کی ریپورٹ موسیقی